بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی بی انگلیش نائن یونٹ نائن آل ایس نارٹ لوسٹ ایڈ واس دی بیگننگ آف مائی پروفیشن ایز ای نرس بطور نرس یہ میرے پیشے کا آغاز تھا ای وارڈ ان دی انٹینسیو کیر یونٹ آف نیورولوجی وارڈ میں اصابی وارڈ کی انتہائی نگرداش کے شعبے میں کام کرتی تھی ایز ایانگ پروفیشنل ای ویش پیشے کا آغاز تھا نوجوان پیشوار کے طور پر میں دنیا کو بچانا چاہتی تھی ای واس ایکسائٹیڈ ٹو سی پیشنلز میکنگ کویک ریکاوریز فرام ڈیویسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس میں تباہ کن آتسات سے فوری سہجابی پاتوی مریضوں کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھی یٹ ای واس پینڈ ٹو نرس دوز ہو وار سٹرک ویڈ ایکیورڈ نیورولوجیکل ڈیس آرڈر تام میں ان کی دیکھ بال کر کے دکھی تھی جو شدید احسابی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے ایک دن ایک نوجوان بس حادثے سے متاثرہ مریضہ کے بیٹ کے ساتھ کھڑے میں حیران ہوئی کہ آیا یہ دوسروں کی طرح سہجابی اثر کر لے گی ہیرا ہیڈ ریسیوڈ سیوریل ہیڈ ان سپائنل انجریز ہیرا کو سر اور ریل کی ہڈی کی شدید چوٹیں آئی تھی ایشی واس ہیٹ بائی اپ سپیڈنگ بس وائل کروسنگ اپ بیزی روڈ جیسا کہ تیز رفتار بس نے اسے ٹکر ماری تھی جب ایک مسرور سڑے کو بھور کر رہی تھی میں نے اس کے بے جان بازو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور اس پر کئی وزثیں کرنے کی کوشش کی لیکن بیکار میں نے اس کی چھوٹی بین کو آنے اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے مجبور کیا thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons یہ سوچتے ہوئے کہ قریبی اور عزیز فرد کی آواز تقریباً مردہ حسابی خلیوں کو متارک کر سکتی ہے she could see but not talk وہ دیکھ سکتی تھی لیکن گفتگو نہیں کر سکتی تھی her eyes showed a certain helplessness اس کی آنکھیں یقینی بے بسی دکھاتی تھی I could read her mind through her eyes میں اس کی آنکھوں سے اس کا دماغ سمجھ سکتی تھی perhaps she wanted to say please help me غالباً وہ کہنا چاہتی تھی برائے مربانی میری مدد کریں a fellow nurse came near me and asked ایک ساتھی nurse میرے قریب آئی اور پوچھا رہیلا what are you doing fighting a lost battle رہیلا تم کیا کر رہی ہو how are you عبازی لڑ رہی ہو I was short at first to hear our colleague making a hopeless comment پہلے میں ساتھی کو مایوس تفسرہ کرتی ہوئے سن کر غمزدہ تھی then I replied I am trying to make her brain process her sister voice پھر میں نے جواب دیا میں اس کے دماغ کو اس کی بین کی آواز process کروانے کی کوشش کر رہی ہوں also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise علاوہ عظی میں اپنی برپور کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بازوں اور ٹانگیں مناصف ورزش حاصل کریں this might help her work like a normal person یہ اس کی عام انسان کی طرح چلنے میں مدد کرے گا meanwhile a senior doctor on duty worked in اسی اثنہ duty پر ایک senior doctor نے مداخلت کی he gave me an ironic smile and said وہ میری طرف تنزیہ مسکرائے اور کہا if you spend most of your duty hours on one patient اگر تم اپنے کام کا زیادہ وقت ایک مریض پر سنف کرو گی we will have to recruit more nurses to attend to other patients تو ہمیں دوسرے مریضوں کی دیکھ بال کرنے کے لئے زیادہ نرسیں برتی کرنی پڑیں گی please go and see other patients براہ مربانی جاؤ اور دوسرے مریضوں کو دیکھو we do not have much hope for her اس کے لئے ہمیں زیادہ امید نہیں ہے i don't think that she can ever walk again میرا نہیں خیار کہ یہ کبھی چل سکتی ہے i was upset میں پریشان تھی the advice to leave the passion unattended did not seem right مریض کو تنہا چھوڑنے کا مشورہ دوس دکھائی نہیں دیتا تھا i knew that she had suffered from major neural damage میں جانتی تھی کہ وہ بڑے حسابی ضرر میں مبتلا ہو چکی ہے but she needed to be given a chance لیکن موقع دینے کی اسے ضرورت تھی an inner voice somewhere within me spoke try once for her میرے جسم میں کہیں سے ایک باطنی آواز بولی ایک دفعہ اس کے لئے کوشش کرو i went to the senior nurse and told her miss senior nurse کے پانس گئی اور اسے بتایا that i wanted to help this patient and work with her more closely کہ miss مریضہ کی مدد کرنا اور قریب سے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں the senior nurse looked at me with utter surprise senior nurse نے میری طرف مکمل احرانگی سے دیکھا and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward اور کہا کہ اسے جنرل ward میں منتقل کرنے کے لئے اس کے پاس انچارڈ ڈاکٹر کی طرف سے احکامات ہیں ڈاکٹر 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 تھا ڈاکٹر 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 کا خیال تھا کہ یہ معیوز کن کیس ہے اور بیٹ دوسرے مریضوں کے لئے چھوڑنا چاہیے ڈاکٹر کچھ کرنے کی ضرورت تھی میں اپنی مریضہ کو اکیلے ہاری و عبازی لڑنے کے لئے نہیں چھوڑ سکتی تھی میں نے اپنے کی کریئر کو خطرے میں ڈالنے اور مریضہ کی مدد کرنے کے لئے اپنا ذہن تیار کر لیا ای ریکویسٹڈ دا سینئر ڈاکٹر تو ایلاو می تو اٹین تو دس ینگ ہلپ لیس پیشن میں سینئر ڈاکٹر سے اس بیاس مریضہ کی دیکھ مال کرنے کے لئے خود کو اجازت دینے کی درخواست کی سام آئی آئی مریضہ کو آئی سی یو میں قیام کروانے کے قابل ہو گئی آئی کانٹینیور ٹو ورک آن ہرا میں نے ہرا پر کام جاری رکھا برشی واز نار میکنگ مج ریکووری لیکن وہ زیادہ سیجابی آسل نہیں کر رہی تھی آئی فیلٹ ایز ہیلپلیس ایز شی واز تو سی ہر لائی آن بیڈ ان ایمیزربل سٹیٹ اسے بیٹ پر غمزدہ حالت میں لیٹ ہوئے دیکھ میں اس جیسی بیبست تھی کیا میں سینئر ڈاکٹر کے سامنے اپنے موقف کا دفاع کرنے کے قابل ہو سکتی ہوں میں نے امید نہ کھوئی میں سبر سے کام کرنا جاری رکھا اور اس کے ساتھ وردشیں کدنا جاری رکھیں گریجویلی آئی کوڈ سی آر میکنگ آس لائٹ ریکاوری رفتہ رفتہ میں اسے تھوڑی سی 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 تحصل کرتے ہوئے دیکھ سکتی تھی ایک دن میں اسے اپنی چھوٹی انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے باغ باغ ہو گئی آل واز نار لوسٹ تمام نہیں کھویا گیا تھا آئی واز سینڈ آن اتھ مارس ٹرین کوس ٹو کرچی مجھے تین ماہ کے تربیت کوس پر کرچی بیجا گیا تھا آئی مارس پسی بل اٹیم ٹو لیب مائی پیشن انگل ہینڈ میں نے اپنی مریضہ کو اچھے آتھوں میں چھوڑنے کی تمام ممکنہ کوشش شکی میں اپنی مریضہ کا بیت دیکھنے کے لیے جسے ایک اور مریضہ نے لے لیا تھا تین ماہ بعد آئی میرے پاؤ زمین پر منجمد ہو گئے یہ پوچھنی کہ میرے پاس جورت نہ تھی کیا واقع ہوا جیسا کہ میں اپنے دماغ میں ضربیں لگاتے ہوئے کہ سوالات کے ساتھ بیٹ کے قریب کھڑی تھی میں اپنے کاندے پر نرم ملائم تھپکی محسوس کی میں اپنی طرف مسکراتے ہوئے ایک نجوان عورت کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑی کیا آپ اپنی مریضہ کو تلاش کر رہی ہیں اس نے کہا اور مجھ سے پرجوش ٹھیک سے بغلگیر ہوئی تینکیو تینکیو فار ایوی تینکیو ہر اس کام کے لیے شکریہ جو تم نے کیا میں جانتی ہوں آپ نے مجھے اپاس زندگی گزارنے کے لیے انہیں اجازت نہ دی میں ساکت کھڑی تھی تا وقت ہے کہ اس کے خاندان والے اپنے چہروں پر عظیم مسکرات کے ساتھ قریب آئے تینکس تو اللہ شی واز مائی پیشن سٹینڈنگ اینڈ وارکنگ آن ہر آن فیٹ اللہ تعالی کا شکریہ وہ میری مریضہ اپنی ہی پاؤں پر کھڑی اور چر رہی تھی آئی کوڈ نہ ریکنائز ہر وداوٹ دا مشینری اینڈ ٹیورز اراؤن ہر بوڈی میں اسے اس کے جسم کے ایڈ دگر مشینری اور ٹیورز کے بغیر نہ پہچان سکی وہ بساکھیوں پر چلتی تھی جسے وہ چند ماہ میں چھوڑ دے گی میں بہت خوش تھی کہ میں اس کے بازگوں اور ٹانگوں کو متارک رکھنے کے لیے اس سے وہ ورزشیں کروا چکی تھی میں خوش تھی کہ میری کوششیں نتیجہ خیض ہوئیں بہت موسی آف 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 پیٹل لیکن سب سے زیادہ میں خوش تھی کہ اللہ تعالی حالی و عبازی جیتنے میں میری بدد کر چکا تھا وہ اور اس کے خاندان والے مجھ سے دوستی کے عظیم رشتے میں جڑ چکے تھے میں ان کے اپنے ساتھ شکر کے حساس کی وجہ سے شرمندہ تھی میں اپنے اندر طاونائی کا ایک نیا احساس محسوس کیا جہاں چاہ وہاں رہا مجھے نرس ہونے پر فخر تھا ساتھ کیا رہا آپ پر مجھے 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 اللہ بلیس امین